السلام علیکم میران اور ڈکٹر اکدل منان اور میں ہوں آپ کا فیڈیکل تھیرائپیسٹ آج ہمارے صاحب موجود ہیں ڈکٹر اسمان صاحب ایمفیل فیڈیکل تھیرائپی اور سرٹیفائیڈ آکوپنکچریسٹ کپنگ تھیرائپیسٹ اور ہپنو ٹیسٹ ہیں کل میرے ذہن میں کچھ قیسٹنز تھے ہجامہ کو لے کے تو ان سے ملاقات ہیں میں نے ان سے کچھ دسکشن کی تو میں چاہتا تھا کہ میں وہ ساری باتیں جو انہوں نے انفرمیشن مجھ سے شیئر کی تو وہ آپ کے ساتھ سے شیئر کی جائے تو ڈکٹر صاحب ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہجامہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بولٹی سے گندہ خون نکالا جاتا ہے یہ گندے خون سے کیا مراد ہے ہماری بولٹی میں گندہ خون آتا کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھینکیو سو مچ ڈکٹر عبدالمنان آپ نے میرے ٹائم دیا بہت شکریہ تو آپ نے پوچھا کہ ہجامہ میں گندے خون سے کیا پراد ہے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ آج ہم ہجامہ کے بارے میں بیسک یا سیمپل ڈسکشن نہیں کریں گے جو ہمارے عمومن ہوتی ہے میں رب صاحب سے چند ایسی باتیں پوچھوں گا جو ہماری سوسائٹی میں بہت سے مسکنسپشن پارے جاتے ہیں ہجامہ کو لے کے یا بہت سے لوگ ہم سے کویسٹن کرتے ہیں ہجامہ کے بارے میں کہ لائک بیٹ پلٹ سے یا گندہ خون جس کو ہم کہتے ہیں یا گندے خون سے کیا مراد ہے یا ویسٹی سے کیسے نکل لے جاتا ہے یا اس کے کوئی نقصان یا فائدہ کیا ہوں گے اور یہ جو سنت طریقہ علاج ہے اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آفیوٹ ایک چیز میں یہاں پر کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا یہ ساری چیزیں لٹریچر میں موجود ہیں ڈسکشن ہے تو ہم اس کے اوپر مزید بات بھی کر سکتے ہیں کپین کا جو مکینیزم ہے یا اس کا جو پرنسپل ہے جس کی بیس پر یہ کام کرتا ہے تو اس کو جو سٹیڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک سسٹم ہے بلڈ فیلٹریشن کا جو ہماری کڈنیز کے طرف اس میں ایک پروسس ہے جس کو ہم گلومیرول فیلٹریشن کہتے ہیں فیزیالوجی کے زبان میں تو اس کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کپینگ مکینیزم کو کیپینڈریز کے لیول پر جو ہے وہ جب فیلٹریشن کا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو جس جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے اس کو انہانس کیا رہتا ہے تو اس مقصد کے لیے اس پرپس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس لوکل ایریا پر کپ لگاتے ہیں نیگریٹیف پریشر جو ہے وہ کریئٹ کیا رہتا ہے جس کے رسپونس میں اس جگہ پر جو فیلٹریشن کا جو پروسس ہے وہ انہانس ہوتا ہے اور جو انٹرسٹیشل فلویڈ ہے اور جو ہے اور کیپینڈریز کے اندر یا جو لیمپس اگر ادھر سے پاس کر رہی ہیں تو وہ وہاں پر اس کی نیگریٹیف پریشر کریئٹ ہونے کی ورہ سے فلویڈ کی اکومولیشن ہوتی ہے بیسیکلی پہلے ہوتی ہے فلویڈ کی اکومولیشن تو جب فلویڈ کی اکومولیشن ہو جاتی ہے فلویڈ ادھر جمع ہو جاتا ہے کٹھا ہو جاتا ہے اس کے بعد بڑے بائنر سے وہ انسیئنز جو ہیں وہ لگائے رہتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوئی کٹ یا انسیئنز نہیں ہوتا اور یہ سکریچ جو ہے وہ اتنا مائنر ہوتا ہے کہ جب اس کو سٹڈی کیا گیا انالیز کیا گیا تو اس میں پتا یہ چلا کہ اگر ہم اس کے سائز کو دیکھیں جو انسیئن دیا رہتا ہے یا جو سکریچ ہم ادھر دیتے ہیں اس کا سائز دیکھیں اور پھر ہم جو کیپلریز کے اندر جو پورز ہیں جس سے وہ فلٹریشن ہو رہی ہے اگر ہم ان پورز کے سائز کو دیکھیں اور تیسر نمبر پر جو انٹیکٹ آر بی سی ہے آپ سمجھے یوں کہہ لیں کہ ہیلڈی آر بی سی اس کا جو ہیلڈی آر بی سی ہے انٹیکٹ آر بی سی ہے اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کمپیرٹیو لی لارج ہوتا ہے ان پورز سے جن سے وہ فلویڈ آ رہا ہے باہر ٹھیک ہے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انسین لگانے کے بعد کٹ لگانے کے بعد وہ سکریچ دینے کے بعد جو وہاں پر فلویڈ کی اوزنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس میں سے ہیلڈی آر بی سی کو پاس اوٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جو مطلب سرکولیشن کے اندر جو ہیلڈی آر بی سی ہے انٹیکٹ آر بی سی ہیں وہ باہر نہیں آنے چاہیے اور آتے بھی نہیں ہیں آپ نے بھی یہ بتایا ہے کہ جو ہم وہاں سے پلوٹ سک کرتے ہیں جو بوڈی سے باہر نکلتا ہے کاف میں تو وہ ہیلڈی آرچیز نہیں ہوتے لیکن ان کا کلر ریڈ ہوتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ ریڈ کلر ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوریجنل پلوٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی کیا ریزن ہے جی آپ آپ نے بالکل جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سا کوئسٹن کی ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہ چیز پوچھیں اس میں یہ ہے سٹیڈیز یہ کہتی ہیں کہ جب وہ ہم اس کو انالائز کرتے ہیں اس کا انالیسز کرتے ہیں اس فلوڈ کا جو ہم نے سک کیا ہے یا جو ہم نے ایکسکریٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے میکسیمم جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک آلموسٹ جو ہے وہ ہیمولائزڈ آر بی سیز ہمیں ملے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایسے آر بی سیز جن کی ڈسٹریکشن ہو چکی ہے اور انہوں نے لیٹر آن جہاں وہ اس کی ایکسکریشن ہونی تھی یا جو ریزروائر ہے ہماری باڈی کے اندر جہاں پر وہ ڈیڈ آر بی سیز جو ہے وہ کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اندر جانا تھا یعنی وہ بوڈی پر بوجھ ہیں ان کو نکالنے سے بوڈی کو خطرق نہیں پڑتا بوڈی ریلیکس ہو جاتی ریلیکس ہو جاتی ایک تو چیز یہ آگے ہمارے پاس ہمارے پاس کی ہماری بی سیز نکر رہے ہیں انٹیکٹ آر بی سی نہیں نکر رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اس سے خون نکلے گا اور پتہ نہیں کمزوری ہوگی اور خون کی کمی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ ایک فوبیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایسا کچھ نہیں ٹھیک ہے ایک بات اچھا اب ہیمولائز آر بی سیز کے ساتھ کچھ اور پروڈرٹس ہمیں ملتی ہیں کچھ اور سبسٹانسیز ہمیں ملتی ہیں بلڈ میں جو ہم بلڈ سکھ کر رہے ہیں جی جو ہم کپنگ کے تھروں اس پروسیجر کے تھروں سکھ کر رہے ہیں اس میں اب سی پی ایس ہیں جن کو قاضیٹی پیتھلوجیکل سبسٹانسیز کہا جاتا ہے یہ ایسی پروڈرٹس بائی پروڈرٹس یا ایسے سبسٹانسیز ہیں جو اگر جن کو بسیکلی باڈی سے ایکسکریٹ ہونا چاہیے تھا اگر یہ سٹے کرتے ہیں ہماری باڈی میں لانگ ٹرم سٹے کرتے ہیں تو یہ سیللر فنکشن کو ڈسٹرگ کریں گے جب بھی ایسی ایسے جو ایلیمنٹس ہیں جیسے لائپو فیوسین ہے یا فری ریڈیکلز ہے ٹھیک ہے تو یہ جب سیللر فنکشن کو ڈسٹرگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی سسٹم کے جب وہ سیلز کو یا مالیکلر لیول پر اس کو اس کی فنکشنیلٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو اوورال وہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے فنکشنل نہیں رہتا یا اس طرح سے اپنی آوٹپوٹ نہیں دے پاتا ڈیفرنٹ ایلمنٹس یا ڈیزیزز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اگر بلڈ ہی نکلوانا ہے ہم نے تو ہم بلڈ ڈونیٹ بھی نکل دیتے ہیں اچھا آپ کا ہاں بلکل تو دیکھیں اس کے لیے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی کہ ہم بلڈ نہیں نکار رہے ہمیں یہ چیز سمجھنا ہوگی کہ ہم اس سے بلڈ نہیں نکار رہے آرٹیفیشل طریقے سے ہم ان کو نکار رہے ہیں ٹھیک ہے کلیر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو کمپیر کریں بلڈ ڈونیشن کے ساتھ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے اندر ہول بلڈ ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں صحیح ہے ہول بلڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ ہول بلڈ دیں دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کا بلڈ آپ کی باڈی میں ہی رہے آپ اس کو جسٹ فیلٹر کر لیں ایک آرٹیفیشل میتھڈ کے ساتھ ٹھیک ہے کلیر آپ کا باڈی فلویڈ بھی آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ رہے گا پورا رہے گا اور اس میں سے جو ویسٹ پرادکٹس ہی وہ بھی آپ ایکسٹرٹ کر لیں آپ سے ایک سوال جی ہے کہ ہمارے ہاں بیئی مسلم ایک بات یا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہجامہ چاہے وہ سندہ طریقہ علاج ہے تو اس میں کس حد تک سے چاہی ہے اور کیا ہمیں سندہ سمجھ کر ریگلر بیسیس پہ ہجامہ کروانا ساہیے یا پھر ہمیں صرف اگر کسی جگہ بھی ریگمنٹیٹ ہوتا ہے تو پھر کروانا چاہیے اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ٹھیک سب دیکھیں اس میں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز میری سمجھ میں آتی ہے یا میرا ماندنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی سلام کے دور میں کچھ ٹریٹمنٹ میتھرڈز جو تھے وہ چلتے تھے راج تھے ٹھیک ہے طریقہ علاج جو ہے وہ کچھ راج تھے تو جب اللہ کے نبی سلام کو ضرورت پڑھی کیونکہ ہمیں لٹریچر کے اندر احادیث کے اندر ایویڈنس ملتا ہے اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا کپنگ کروائی اور صحابہ کو بھی اس کی تاقید کی ٹھیک ہے تو اس کو لے کر ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اعدہ سنت جس طرح سے یہ کوئی دین کا حصہ ہو ٹھیک ہے تو علماء سے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے تو ان سے ڈسکشن کے بعد اور ڈاکٹر سے بھی جو ہے جو ایکسپرٹس ہیں جو ہمارے ٹیچرز بھی ہیں ویل کوالیفائیڈ ہیں تو ویسٹن میڈیسن کے وہ پریٹیشنر ہیں ان سے بھی ڈسکشن ہوئی تو اس میں جو میرا مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر وقت ریکمینڈڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بھی کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں کنٹر انڈیکیشنز بھی ہیں اگر بلڈ کلوڈ نہیں ہو رہا ہوتا لوگوں کا پیٹک پیشنٹ میں بھی اتحاد کی جاتی ہے اور کچھ ڈیسز ایسی ہوتی ہیں اگر پیشنٹ کو فوبیا ہے کٹ لگنے سے انسیزن دینے سے تو ایسی ڈیسز میں بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا تو مطلب یہ کہ ہر جگہ پہ اس کو سننا سمجھ کے اپلائی کرنا بھی اس طرح سے درست نہیں ہے درست نہیں ہے ٹھیک تو اس لیے اگر کسی کو کروانا ہے تو وہ پہلے اپنی وہ اسیسمنٹ کروائے سکریننگ کروائے اس کا فیزیشن یا اس کا سپیشلیس یا جو بھی کرنے والا معالج ہے ٹھیک ہے آہ تھیرپیسٹ ہے پریکٹیشنر ہے تو سینٹیفیک بیسیز پر اگر وہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو تب کیا جانا چاہیے ادروائز کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہیں ان کے اندر اگر یہ جامعہ یا کپنگ کی جائے تو اس کا نقصان بھی کچھ کیسی جیسے ریپورٹ بھی ہوئے ہیں تو اس لیے ہم اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس کو سینٹیفیک بیسیز پر لے کر جو ہے وہ چلنا چاہیے جو اس کے پریکٹیشنرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ان کی جو بیس ہے وہ سینٹیفیک اور جو نالیج بیس یہ کام ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر کوئی آئے کروائے کسی کو فائدہ ہو جائے کسی کو نقصان ہو جائے تو اس طرح تو پھر ایزا پہنچانا بھی اور حدیث کے اندر یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے اپنا علاج کروانا ہے جس سے بھی تو اس میں کوئی بھی طریقہ علاج ہے اس کے ایکسپرٹ سے آپ علاج کروائیں ایسا نہیں ہے کہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اگام سیکھا ہوتا ہے اور سیکھ لیتے اس کو پریکٹیس کرنا شروع کر دیں آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرٹیفائیڈ پریکٹیشر ہے کبھنگ تاہفیسٹ ہے ایزامت تاہفیسٹ ہے آپ ان کے پاس بجائیے بجائیے بیٹھے ہوئے جو لوگ کارے رہے ہیں ہم نے ایسا بھی دیکھ ہائی جینز کو کرتے پروٹو بولز کو فور نہیں کرتے اور سرجیکل بریٹ یوز کرنے کے بجائے عموما جو سیمپل بریٹ ملتا وہ یوز کرتے ہیں اس سے کٹ زیادہ لگنے کا چانس ہوتا ہے اور اس کی ہیلنگ دیر سے ہوتی ہے پین ہوتی ہے عموما ایزامہ کی پریکٹس میں پین بہت مینیوڈ سے ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بیٹ سکتا ہے تو درست میرا ایک سوال آپ سے بیچ میں بھی ہے ہم نے سنت کا ذکر کیا تو کچھ احادیث میں آتا ہے کچھ مخصوص طریقوں کے بارے میں چاند کی طریقوں سے ریلیٹ کیا گیا تو کیا یہ علاج کروانا چاند کی طریقوں سے ریلیٹ ہوتا ہے یہ احادیث ٹھیک ہیں کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے احادیث کی ایسیٹی میں تو اس چیز میں ایکسپر نہیں ہوں یہ تو اس فیلڈ کے جو علماء ہیں مفتی صاحب ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں تو بہرحال بہت ساری حدیث ملتی ہیں کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتھینٹک ہیں اور کچھ ان کی اتھینٹی سٹی تو اس لیے اس میں ابھی میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا ایک چیز ہے ویسے کہ چاند کی تاریخیوں کی آپ نے بات کی جن کو ہم کہا جاتا ہیں تو اس میں کچھ ریپورٹس ایسی ہیں یا کچھ لٹریچر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جیسے جن دنوں میں فل مون ہے فورٹین سے سیونٹین سے ٹونٹی ون تک ٹھیک ہے ان دنوں میں جو سمندر کی لہرے ہیں جس کو ہم بدو جزر بولتے ہیں تو وہ اس کے اوپر ایفیکٹ جو ہے ان کا آتا ہے ٹھیک ہے ایسا تو کچھ ریپورٹس میں نے دیکھی تھی کہ ان دنوں میں ایکسیڈنٹس اور جو ہے وہ لوگ اگریسیو ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر بھی شاید کچھ لوگوں کا ہائی ہو رہا تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کو لے کر کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور اس کی بیس پر کہتے ہیں کہ آپ اس کو کروائیں مہرحال بیرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سٹڈی ہونی چاہیے ریسرچ ہونی چاہیے اگر کوئی ایفیڈنس بنتا ہے تو ہم ہمیں کیا اتراز ہم اس کو لے کر چلیں ایک بات ہم یہ جنرل ڈسکیشن ہے جو ایفیڈنس پیسٹ کسی ہاتھ تک ہے کہ ایفیڈنس صاحب ایک عرصہ سے جامعہ کی پیٹس کر رہے ہیں اور انہوں نے بہت اس پہ ریسرچ بھی کی خود بھی اور بہت سی ریسرچ ہو چکے ہیں پڑھے بھی تو اس میں کوئی بھی بات کسی کو کریں کیونکہ ہمارے ہم بہت سے لوگ آج جامعہ کی پیٹس شروع کر رہے ہیں اور بہت سی مس کنسپشن بھی ہوتی ہیں بہت سی لوگ مس قائد بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹائم ٹائم میں بہت سی پیشن بھی لوگ پھوچھتے رہتے ہیں تو آج میں نے موقع کا فائدہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کی میل پریکس بھی بہت ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیسک نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس نہ کروانے والے کے پاس نہ کرنے والے کے پاس ٹھیک ہے انیٹمی فیزیالوجی نہیں جانتے لوگ کیونکہ ہم دیکھیں جو فیزیالوجی کے ساتھ ہم کھیل رہے ایک پرسن کی تو اگر بیسک نالج نہیں ہوگا تو اس کے اگر کچھ ایفیکٹس آتے ہیں ان کو منیج کرنا نہیں آئے گا ہینڈل کرنا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ نہیں پتا چلے گا کہ کس کنڈیشن میں کرنا ہے کس کنڈیشن میں نہیں کرنا ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریگولیشن نہ ہونے کی ورہ سے اس کی میل پریکٹس ہے اور اس کے اندر پروٹوکول کو فالو نہیں کیا رہا تھا آپ نے ایک بہت پیاری بات دوسری پروٹوکول یا ہائیجین جو کنڈیشن یا انوارمنٹ ہے اس کا خیال نہیں رکھا رہا تھا جو کے بجائے فائدے کے الٹا پیشن کے لیے پرسن میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے تو آپ کا رائٹ بنت ہے آپ پوچھیں کیا پوچھیں کیا چیز اپلائی کی جانے والی ہیں اگر کوئی آپ ٹیکنیک اپلائی ہونے لگی ہے تو آپ کا رائٹ بنت ہے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اور ڈاکٹر کا رائٹ ہے کہ آپ بتائیں آپ کو گائیڈ کریں آپ کو ٹریٹمنٹ آپ کیا اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ اس کے وارے میں بیسک انفرمیشن دینے چاہیے کہ یہ ٹریٹمنٹ کس ڈاکٹر کے لیے ہے اس کا ڈوریشن کتنا ہے اس پہ آپ کا انویسٹ کتنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس کی اتیار کیا کرنی ہے اور آپ کے میں یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بھی ٹریٹمنٹ لے رہتے ہیں اجامہ کے علاوہ بھی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور پوچھا کریں کہ آپ کی ڈیزیز کے متعلق بیسک انفرمیشن لے اور آپ کو ٹریٹمنٹ چاہ رہا ہے اس کی متعلق آپ کو بیسک انفرمیشن ضرور ہو چاہیے اجامہ کے فوائد کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ عام ریزیز کے بارے میں جو اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں اجامہ کروانے کو چیزیں ہمیں بتا جی چلیں میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ڈیفرن پرابلم کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آگیا کسی نے کونٹیکٹ کیا تو ان کو کر دیا ہم ان کی بقاعدہ ہسٹری لیتے ہیں اپنی اسیسمنٹ جو ہمارا ایک میتھرڈ کر سکتے ہیں کچھ فائدہ ہو سکتے تو پھر ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی تو اس میں جو چیزیں میں نے observe کی ہیں جو مجھے اس کے اندر بینیفٹس ملے ہیں پیشنٹ کے اندر دیکھنے میں تو ایک جنرلائز اگر ہم بات کریں تو اوورال باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوتی ہے ہمارا سوسائیٹی کا لائف سٹائل ایسا ہے سٹریس ہے ورک اوورلوڈ ہے بہت زیادہ تو فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے ایکسرس نہیں ہے تو ایسے میں جو مسکلر سٹیفنس اور سپین بغیرہ اور سٹریس کی براز یہ ساری چیزیں کومن ہیں تو اس کے بعد پھر جب ہم اس کے کپس لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اس کا ایک نارمل جو ریسپونس آتا ہے جنرلائز ریسپونس جو تقریبا آل موس رب کے اندر دیکھ رہی ملتا ہے کہ باڈی بہت اچھے سے ریلیکس ہوتی ہے جی مسر لیکس ہوتے ہیں باڈی ریلیکس ہوتی ہے سٹریس کا لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بڑا جو اس کا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے پیشنٹ ایٹ تی سپار جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا پھر اگلے دن ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ہماری سلیپ بڑی امپروو ہوئی ہے تو جب سلیپ امپروو ہوگی تو سمجھ دیں کہ دیریز سمتھنگ گوڈ ان دا بڑی تو ایک تو یہ ہے دوسرا کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے ہائپر یوری سیمیا ہے کہ بڑی کے نرجوری اسیڈ کا لیول انکریز ہو جاتا ہے اس کے لیے میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں میرے پاس ایویڈنس بھی ہیں ہم پہلے ریپورٹس کرواتے ہیں اس کے بعد ہم سیشن دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ریپورٹس کروائی جاتی ہیں تو اس میں ریمارکیبل چینج آتا ہے یوری کیس میں ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کے لابہ پھر ایسیڈیٹی ہے اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور جو ہے کچھ پیشنٹ سیسے بھی ہے کہ وہ میڈیسن لے رہے تھے پہلے اس کے لئے بقاعدہ طور پہ کچھ سیشن دیئے تو الحمدلللہ وہ میڈیسن چھوڑنا پڑی ان کو ضرورت باقی نہیں رہی تو اس طرح کچھ بلڈ پیشنٹ کے پیشنٹ میں بھی ہم نے اس چیز کو کیا ہے تو کریسٹرول بلڈ پریشر یورک ایسیڈ مسکلوسکیلیٹل ایکس جنرل فیٹیگ اور سیکلوجی ایشوز سپیشلی اس کے لئے ہم سکیلپ کے اوپر سار کے اوپر سپیشل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے ہماری فیزیو تھیرپی فیلڈ سے ریلیٹیڈ بھی ہیں جس میں جو کامن چیز ہے کارپل ٹرنل سنڈروم جس میں کامن کمپلین یہی آتی ہے کہ ریسٹ کے لیول پر پین اور نمونس پیشن فیل کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کے اوپر ریسرچ بھی موجود موجود ہیں کام کیا ہوا ہے لوگوں نے کس پوزیشن پر لگاتے ہیں سی ٹی ایس کے لیول پر لگاتے ہیں اور اس کے لیے بڑی ایکس پر چاہیے کیونکہ نیچے سٹرکچرز ہیں تو ان کو بھی سی رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت افیکٹیو ہے بہت اچھے اس کے اندر ایم جی سٹڈیز اور نسی سٹڈیز ہیں ان کے اندر بھی اس کے ریزرٹ دیکھنے میں مجھے آپ سے ایک آخری سوال جائے کہ اوکوپنچر اور ہزامہ اور کپنگ تیرابی یہ مختلف ٹرمز ہوتی ہیں یہ سیم ہے ان میں کوئی ڈیفرنس ایک تو چیز چال رہی ہے ہمارے پاس جس کو جو بہت زیادہ مقبول بھی ہے اس کے ایمیجیڈ ایفیکٹس کی ویڈا سے جس کو ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ساری ایویڈنس بیسٹ ہے اور بہت اس کا ایک کرائٹیریہ ہے اس کے بعد اپروول کے بعد پریکٹیس میں آتی ہے تو اس سے لیکن وہ میڈیسن یوز ہونے کی ویڈا سے اس کے کچھ سائیڈ فیٹس بھی آتے ہیں تو لوگ جو پپولیشن وہ اب اس چیز کی طرف ان کا ٹرینڈ باندھ رہا ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف جس میڈیسن کے سائیڈ فیٹس سے بچتے ہوئے ہم اپنا ٹریٹمنٹ یا اس کو لے کر چل سکیں تو اس میں ایکوپنکچر بھی ہے تو ایکوپنکچر کی ایک الگ اپنا ایک سسٹم ہے اپنے پرنسپل ہے جس کی بیس پر یہ ساری کام کرتی ہے جس کو ٹی سی ایم ٹیڈیشنل چینیز میڈیسن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اسی کے اندر پھر وہ ایک پارٹ ہے کپنگ کا اور پھر وہ ساری باقی چیز ہیں اس میں پھر آگے ٹائپس ہیں وہ کس وقت کون سی کرنی اس میں ویٹ کپنگ ہے فائر کپنگ ہے اور موویبل کپنگ بھی ہم اس کو فیشیا کو ریلیز کرنے کے لئے چوز کرتے ہیں لاسٹ میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ ایک سمجھلنے ایک ڈومین ہے جس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس کے اوپر مل کر کام کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اور ایویڈنس کولیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک جو بھی ایک پراپر میتھڈ ہوتا ہے پروٹوکول ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر کسی ڈیزیز کو لے کر یا کسی میتھڈالوجی کو لے کر یا کسی موڈیلٹی کو لے کر اس کے ایفیکٹس کو دیکھنے کے لیے تو آئی وارمی 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 وی وی ورک 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 اور رسیرچ بیس ورک ورک اندر پرپس تھنک یو سو مچ دکٹر عبدالمران بہشکریہ آپ نے ٹائم دیا اور میں یہ بات کہا جاتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بھی کوئی بھی کوئی کوئی سو ہوتے تو آپ ہمیں کمیٹس پھول سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہجامت تیرپی کے لئے درس آف کی خدمات سوئی ہیں تو میں نمبر مینسن کر رہا رہا ہوں تو آپ اس پر رابط بھی کر سکتے ہیں